ہیلو بچوں تو آج دس کا دم سیریز میں دس کا دم سیریز میں ہم بات کریں گے ابھی اس بی آئی ٹی کے دس ایسے کوششنز کی جو سب سے زیادہ غلط ہوئے ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب پڑھنے کا ادھکار سب کو ڈاکٹر بننے کا ادھکار بھی سب کو سنگ سر کے اس مشن کے ساتھ ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں دس کا دم سیریز تو آتے ہیں سب سے پہلے کوششن کوششن نمبر ففٹی وان یہاں اسرشن ریزن کی بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ نمبر او مولد آف ہائیڈروجن in .224 لیٹر آف ہائیڈروجن گیس is .01 مول نکالا جائے اگر اس کو اور دیکھا جائے تو مول نکالنے کے لیے سٹی پی پر ہم کیا کرتے ہیں 0.224 upon 22.4 کر دو تو کتنا آجائے گا .01 آجائے گا اور .01 مول دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو .01 آرہا ہے اور .01 دیا ہے تو یہ تو صحیح ہے دوسرا 22.4 لیٹر آف ہائیڈروجن گیس اٹھ ایس ٹی پی کنٹینز 6.02 into 10 to the power 23 مول یہ مول نہیں ہونے چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ مولیکیول ہونا چاہیے تو مول نہیں ہونا چاہیے مولیکیول یعنی کیس کا ریزن جو ہے وہ جو آر ہے وہ انکریکٹ ہے آر کریکٹ نہیں ہے تو یہاں پر ہم یہ مانتے ہیں کہ اے کریکٹ ہے اور آر انکریکٹ ہے although اسی میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہاں پر اے جو ہے اے میں دیکھا جائے تو جیسے یہ .224 لیٹر آف ہائیڈروجن گیس دیا ہوا ہے .01 مول دیا ہوا ہے اگر اسی میں ایک لائن ایس ٹی پی بڑھا دی جائے تو اور بیٹر ہو جائے گا لیکن ہاں یہ ہے کیونکہ ایس ٹی پی یہاں پر دیا ہوا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایس ٹی پی کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے تو اے میں مول نکالو گے ایس ٹی پی پر تو آئیں گے .01 جیسا کی دیا ہوا ہے اور بی میں آپ کو جو بات دی گئی ہے یہ جو اتنے مول نہیں ہوں گے 22.4 لیٹر کا مطلب ایک مول ٹھیک اور جبکہ یہاں کتنے مول دیئے ہوئے 6.02 into 10 to the power 23 تو کافی سارے لوگوں کا یہ کوششن غلط ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر کہ گلتی کہاں ہے کیا ہے تو اس کو آپ گلتیاں اس سے آپ کی فرن نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نیکسٹ پر آتے ہیں کوششن نمبر سکسٹی سکسٹی بھی کافی لوگوں سے غلط ہوا ہے کمبشن آف سکسٹین گرام آف میتھین گیوز ایٹین گرام آف واتر ہا نا سکسٹین گرام آف میتھین تو سب سے پہلے کام کر لے جرا میتھین کی کمبشن ایکویشن لکھ لی جائے بھائی سمجھ میں آ جائے گا یہ ہوگی میتھین کی کمبشن ایکویشن کیا ملے گا سی او ٹو اور ٹو ایچ ٹو او ٹھیک ہے سکسٹین گرام کا مطلب ہو گیا ایک مول اور میتھین کے ایک مول سے واتر کے کتنے مول ملیں گے دو مول واتر کے دو مول کا مطلب ہو گیا 36 گرام دو مول کا مطلب ہو گیا 36 گرام تو اس کا مطلب ہے یہاں یہ جو 18 گرام دیا ہوا ہے اس وجہ سے یہ غلط ہے تو یہ تو غلط ہے reason پر آتے ہیں in the combustion of methane water is one of the products مصلاح جو R ہے بات ٹھیک ہے methane کا جب combustion کرتے ہو تو CO2 بھی ملتا ہے water بھی ملتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں water is one of the product تو R صحیح ہے یعنی کی A incorrect ہے اور R ہے correct تو اگر A incorrect ہے اور R ہے correct تو کیا ہو جائے گا third ہو جائے گا ٹھیک third answer چلیے next پر آتے ہیں in water molecule masses of hydrogen and oxygen are 2 gram and 16 gram مطلب water کے case میں hydrogen ہوگا 2 gram اور oxygen ہوگا 16 gram بلکل ٹھیک پھر اس کے بعد H2O2 کے لئے کہا جا رہا ہے hydrogen ہے 2 gram اور oxygen ہے 32 gram یعنی کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ hydrogen کے ایک fixed mass کے ساتھ یعنی کی 2 gram hydrogen کے ساتھ جب water بن رہا ہے تو oxygen کتنا react کر رہا ہے 16 gram اور جب H2O2 بن رہا ہے تو کتنا react کر رہا ہے oxygen 32 gram ٹھیک ہے اب بتاؤ 16 اور 32 ایک دوسرے کے multiple ہیں کی نہیں ہیں تو law multiple proportion یہی بات تو کہتا ہے کہ ایک fixed mass کسی چیز کا ایک fixed mass ہے وہ دوسرے کے ساتھ جب بھی react کرے گا دوسرے element کے ساتھ تو وہ اس کے ایک دوسرے کے multiple میں ہوں گے تو 16 32 یہ سب کیا ہے ایک دوسرے کے multiple میں یہاں پر کیا آنسر ہونا چاہیے law of multiple proportion تو آنسر ہو جائے گا اس کا law of multiple proportion ٹھیک 83 question number 83 دیکھیں volume of CO2 produced by combustion of 1 liter of ethane تو پہلے تو ذرا ethane کی combustion equation لیکھ co2 plus water دو carbon ہے تو یہاں پر دو لگا دو 6 hydrogen ہے تو یہاں 3 لگا دو اور oxygen کتنا ہو جائے 7 2 تو اس کے ایک mol سے co2 کے دو mol بن رہے تو ایک liter سے co2 کے دو liter بنیں گے یا نہیں ہے نا تو ایک liter سے کیا ہوگا دو liter بنیں گے تو کون سا ہونا چیئے دیکھو کچھ questions تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف دیکھا جائے تو صرف آپ equation لکھ لیجئے reaction لکھ لیجئے تو ویسے ہی clear ہو جاتے ٹھیک ہے 58 what will be molality of a solution containing 18.25 gram of scl in 500 gram of water کیا ہوتی ہے molality molality ہم کیا بولتے ہیں number of moles of solute upon weight of solvent یہ ہوتی ہے اب اگر دیکھا جائے solute یہاں کیا ہے solute یہاں ہے scl scl کے mole to کیا آئے گا weight upon molecular weight ٹھیک اور weight of solvent کتنا دیا ہوا 500 gram kg میں کیا لکھو گے 0.5 تو یہ اوپر آ جائے گا 0.5 اور نیچے بھی ہوگا 0.5 یعنی کی کتنا آگیا 1 ٹھیک ہے تو molality اس کی کتنی ہو جائے گی molality ہو جائے گی 1 molal تو ہم یہ کہیں گے molality 1 molal ہو جائے گی تو کیا second answer ہو چاہیے نہیں second answer میں دیجئے 1 molar دیا ہوا ہے جب کی ہو گا 1 molal اور مجھے لگتا یہ جتنے لوگوں کا بھی غلط ہوا ہوگا یہاں پر سمجھ سکتے ہو گلتی کیا ہو گی کی کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہو سکتا اپنے molarity ٹکیا ہو تو یہ غلط ہے کیا ہوگا force answer ہوگا total number of proton in 18 gram of water بھائی کچھ بھی پوچھا جائے سب سے پہلے تو mol نکال لو تو water کے mol کتنے ہوں 18 upon 18 یعنی کی 1 water کے mol آگے 1 mol concept کا question ہے کچھ بھی پوچھا جائے اگر mol نہیں دیا تو سب سے پہلے mol نکال تو mol آگے 1 mol 1 آگے تو molecule کتنے ہوں گے molecule ہو جائیں گے na ہے نا ایک mol میں na molecule تو اب اس کے آگے اگر دیکھا جائے تو پوچھا جارہا proton proton پوچھا جائے تو بتائیے یہاں پر ایک molecule میں جتنے proton یں ملٹیپلائی کر دو تو h2o میں hydrogen کے پاس ایک oxygen کے پاس آٹھ تو total کتنے ہوگئے 10 تو کیا ہو جائے 10 na which represents percentage by volume percentage by volume کی بات کریں تو volume of solute upon volume of solution multiplied by hundred ہوگا تو volume of solute upon volume of solution multiplied by hundred simple سا ہے اب یہاں دیکھیں 65 22.4 liter hydrogen plus cl2 بنتا ہے twice of hcl 22.4 liter of hydrogen یعنی کتنے mol ہوگئے ایک mol اور ساتھ میں کہا جانا 11.2 liter of cl2 11.2 liter co2 ہے تو mol کتنے ہوگئے 0.5 mol ہوگئے cl2 کے کیونکہ 11.2 upon 22.4 کروگے تو s t p p پر mol کتنے آ جائیں گے 0.5 اب پوچھا جا رہا ہے کی s c l کتنا بنے گا تو آپ ایک بات دیکھئے یہاں پر s c l کتنا بنے گا تو اس چیز کو اگر دیکھنا ہے تو یہ بتائیے ان دونوں میں c l 2 کے mol کم ہیں تو c l 2 limiting reagent ہو گیا تو آگے کی reaction میں کون کتنا بنا c l 2 کے basis پر ہی دیکھو گے تو 1 c l 2 سے 2 c l بنتے ہیں تو 0.5 سے کتنا بنے 2 into 0.5 یعنی 1 mol of h c l 65 کا جو answer ہوگا وہ کون سا ہوگا third ہوگا ٹھیک mixture of gases contains hydrogen and oxygen in the ratio 1 is to 4 ٹھیک what is the molar ratio weight ka ratio in ka آ رہا ہے weight of hydrogen upon weight of oxygen کتنا آ رہا 1 is to 4 ٹھیک ہے اب پوچھا جار molar ratio تو molar ratio پوچھا جارہ ہے تو مان لو 1 gram hydrogen ہو گیا اور 4 gram oxygen ہو گیا 1 gram hydrogen اور 4 gram oxygen то hydrogen کے جو mol نکال وگے تو weight upon molecular weight 1 by 2 ہو جائے گا oxygen کے mol نکال وگے 4 upon 32 یعنی 1 by 8 ہو جائے گا اور جب دونوں کا molar ratio لکھو گے hydrogen upon oxygen تو کیا ہوگا 1 by 2 upon 1 by 8 مطلب 8 by 2 تو کیا گیا 4 آگیا کی نہیں آگیا تو کیا جگا 4 is 2 1 صحیح ہے تو یہ ہو گیا 4 is 2 1 یہ لوز x law was properly explained why direct question ہے کیا ہوگا properly explained by evogadro ٹھیک تو یہ کچھ کوشن سے دس کا دم سیریز کے chemistry کے جو لوگوں سے غلط ہوئے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کیا غلطی ہوئی اور جس سے اس طرح کا کوشن دوبارہ آئے تو آپ سے غلط نہ ہو تھنک ی سو مچ ہم